اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان محمد زبیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب کینل چھچ کے رنگ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اور آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں تو ناظرین ایک دفعہ پھر سے حاضر ہے گوندل منڈی کا خوبصورت بیو لی ہوئے اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے جی تازہ تین جو ریس چاہ رہے گائے ہوگے ان کے مطلق ٹوٹلنگ فرمیشن دیں گے لوکیشن وائد بتاتے ہیں گوندل منڈی دلاتک کے مقام پر لگتی ہے ہر پیر والے دن یہ منڈی لگتی ہے گوندل میں جی تی روڈ کے بلکل ساتھ تو گائے والی سائٹ پر حاضر ہیں جی ویڈیو شروع کرتے ہیں جی ماشاء اللہ بہت خوبصورت جرسی نظر آ رہی ہے آپ کے سامنے موجود ہے گبن ہے تو اس کے مطلق آپ کو ٹوٹی انفارمیشن دیتے ہیں تھنوں سے بھی چیک کرواتے ہیں تو جو بھائی چینل پر پہلی دفعہ ہیں ذرا ویڈیو کو لائک کر دیے کریں شیئر کر دیے کریں اس سے ہمیں حسنہ ملتا ہے تاکہ ساکھے بھائی اچھے چی ویڈیو اس طرح کی عملاتے رہیں تو گھنٹی کو آپ نے لازمی دبانا ہے ساتھ ہی چینل کو سبسکائب کرتے ہیں بہت شکریہ خوش رہے تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جی بہت خوبصورت یہ گبن ہے جی ٹھیک ہے کتنے تارک کرنی ہے لالا چار سے پانچ دین لیتی ہے جی ٹھیک ہے اچھا حوانہ ہے اچھے تھانے مانشاءاللہ اچھا جنوار ہے جی ٹھیک ہے یہ دیکھیں خوبصورت چیز ہے ابھی حوانہ بنا رہی ہے تو یہ آپ کو مکمل شوق کرواتے ہیں جی ٹھیک ہے خوبصورت چیز ہے مو کتنی ہے پوری ہے ٹھیک ہے مو سے پوری ہے جی کی ڈیمانڈ ہے ٹرے لگ پیار بابتکار کے مطلب ہے فائنل فائنل کتنا چوہوے سی پچاسی ٹھیک ہے دو پچاسی میں ہو جائے گی یہ گائے ٹھیک ہے دو پچاسی میں یہ فائنل ہو جائے گی اچھی چیز ہے خوبصورت چیز ہے یہ جرسی ہے ٹھیک ہے جی آگے بڑھتے ہیں تو مجھے ایک اور بھی گائے نظر آ رہی ہے یہ امپورٹڈ ہے امپورٹڈ کراس میں ہے بچہ ساتھ بچے گبن ہے اچھا سوری یہ گائے نہیں ہے فکر یہ دیکھیں یہ امپورٹڈ ہے جی گبن ہے ٹھیک ہے تقریباً کتے تارے کٹنی ہے جی ٹھیک ہے تقریباً بارہ سے تیرہ دن لیتی ہے جی ٹھیک ہے اچھی گائے امپورٹڈ کراس میں ہے یہ دچ کراس ہے ساتھ میں ٹھیک ہے امپورٹڈ ہے ڈچ کراس میں ہے بارہ سے تیرہ دن لیتی ہے موہ کتنی ہے جی کنی ابھی کنی نکال دیے جی ٹھیک ہے اور کی ڈیمانڈ ہے اس نے ٹرے لکھ بھی یہ لالا فینلز کتا ہے جو بیسی جی ٹھیک ہے کچھ اس میں گنجاش ہو جائے گی ٹھیک ہے اس میں بھی پیار وقت ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اچھا یہ والی بچڑی بھی ہے جی چلی یہ کھرئی ہے ایک بھی یہ فینلز کتنی بچی ہوسی ایک بچ میں یہ بچی ہو جائے گی جی آپ کو دکھاتے ہیں جی ایمپورٹڈ ہے سر سے جنین مونی ہے یہ دیکھیں خوبصوری چیز ہے جی یہ ٹھیک ہے ایمپورٹڈ بچڑی ہے فریزن کراس میں ہے سر سے جنین مونی ہے ایک پانچ بچ ہو یا ایک بچ یہ ایک میں ہو جائے گی ایک لاکھ میں ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں تو کنٹیکٹ نمبر میں آپ کو دے دیتا ہوں یہ سر سے بلکل آپ کو دکھا رہے ہیں جنین مونی ہے جی یہ فریزن کراس ہے اچھی نسل ہے ایک لاکھ میں فینل دے دیں گے ٹھیک ہے تو موبائل نمبر میں آپ کو دے دیتا ہوں لالا کا ٹھیک ہے جی موبائل نمبر 0301 0301 کو 500 پانچ سو پورا پانچ سو ترینوے پچھتر ترینوے پچھتر تو یہ کنٹیکٹ نمبر ہے جی ٹھیک ہے اس نمبر پر آپ چاچو کے ساتھ رابطہ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی ناظرین آگے پڑھتے ہیں تو یہ ایک اور ایمپورٹڈ گائے ہے جی ٹھیک ہے ایمپورٹڈ ہے اس میں آپ کو بتاتے ہیں یہ اسٹیلین کراس ہے زیادہ اسٹیلین یہ ہے جی ٹھیک ہے اوریجنل تو پاکستان میں نہیں ملتی لیکن یہ ہے کہ نسل وائد آپ کو بتاتے ہیں 80% اسٹیلین کراس ہے ٹھیک ہے اچھی نسل ہے جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت بچ چیز بچا جی اس کی پیشے مادی ہے جی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی خوبصورت خوبصورت چیز ہے جی یہاں سے آپ کو تھن بھی چیک کرواتے ہیں کافی بھائی کہتے ہیں کہ میں تھن بھی چیک رہا کریں تو یہ آپ تسلی کر لیں گی یہ یہاں سے بھی آپ کو تسلی کراتے ہیں ٹھیک ہے مو کتنی ہے جی مو سے دو دانتیں بیڑھے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں جی خوبصورت چیزیں مو سے بیڑھے ہیں دو دانتیں بھی بیڑھے ہیں یہ دیکھیں سارج دو ٹیم کیتنا دو دینی پیئے دو آج صاحب آج صاحب دو ٹائم کا بیس لیٹر دو دے رہی ہے جی ٹھیک ہے اور آج صاحب کی ڈیمانڈ آخری ہے اس نے جی ساڑے پانچ ساڑے پانچ پیار محمد کر کے کتنا گنجاش آچھا ٹھیک ہے اس میں پیار محمد بھی ہو جائے گی گنجاش کریں گی آج صاحب ٹھیک ہے آج صاحب موبائل نمبر ہے جی ٹھیک ہے موبائل نمبر نہیں آج صاحب کے پاس ٹھیک ہے تو اس میں گنجاش بھی ہو جائے گی تو ماشاءاللہ اچھا جنوار یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی خوبصورت چیز ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو یہ آپ کو ایک اور ہے جی ٹھیک ہے چولستانی ہے جی ٹھیک ہے خوبصورت چیز ہے یہ دیکھیں چولستانی کراس میں چولستانی فریزن کراس ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو تھن بھی چیک گبریں اچھا یہ دیکھتے ہیں یہاں سے آپ کو چیک کراتے ہیں جی اچھا جنوار ہے اچھا بڑا حوانہ ہے خوبصورت چیز ہے جی ٹھیک ہے بچیس ہو یہ بچی ہے جی اس کے پیچھے یہاں سے میں آپ کو چیک کراتا ہوں جی اچھی چیز ہے یہ بھی دو ٹائم کتنا دو دینی پی یہ بچے کو پلا کر دو ٹائم کا چودہ کلو دو دیری اور چودہ کلو لگ بھی رہا ہے ٹھیک ہے فرس ٹائمر ہے دوسری بات یہ ہے کہ فرس ٹائمر چیز ہے جی گنجیش کرسو آخری فائنل ٹری ٹائمر چوبے سی یہ فائنل تین میں ہو جائے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی فائنل تین میں ہو جائے گی یہ والی اگلی گاہ دکھاتا ہوں جی بھائی کے پاس موجود ہے ٹھیک ہے تو یہ جی بتاتے چلے جی خوبصورت پیور امپورٹڈ ہے یہ اچھا بڑا حوانہ رکھنے والی گاہ ہے جی ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا پاؤں ہوں اس کا درد کر رہا ہے یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی بڑے کٹ کٹ کے حوالے سے گائے ہیں جی اور یہ ڈچ کراس میں ہے ٹھیک ہے یہ امپورٹڈ امپورٹڈ ڈچ کراس صبح اتارتے ہوئے بھائی بتا رہے ہیں کہ اس کا پاؤں لگا ہے تھوڑا سا فوٹ ڈبے کے ساتھ ٹھیک ہے تو وہ تھوڑا سا اس میں خوص ہو جائے تھے گبن ہیں گبن گائے ہیں جی ٹھیک ہے دس سے دیکھ پندرہ دن پہلے صبح کا ریکارڈ کتنا دو دن آ صبح کا کٹ بھائی بتا رہے ہیں جی صبح کا جو ниبر چوبیس کلو ہے اس گائے کا دوسرا باڑی ہے موس موت کطنی ہے چار دانت موس سے چار دانت ہے ڈچی ٹھیک ہے دوسرے بارے پر ہے صبح کا جو نہیں کرتی اور چوبیس کلو چوبیس کلو ہے بچے کو پلا کر اس گائے کا چوبیس کلو ہے چار رسی میں چار رسی میں بھائی دے دیں گے جی ٹھیک ہے موبیل نمبر 0 317 0 522 412 ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پیارے بھائی بھی ساتھ موجود ہے السلام علیکم آگے ہو اور ٹھیک ہو خیریت ہے تو یہ مانشہ اللہ ان کو پکا چھوک ہوتا ہے جی آتے رہتے ہیں تو چلیں آگے بڑھتے ہیں بڑی مہربانی شکریہ جی ٹھیک ہے شکریہ جی تو اس کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں جی ٹھیک ہے چلیں یہ آپ کو دکھاتے ہیں جی یہ چولستانی فریڈین کراس ہے ٹھیک ہے جی فرس سائمر ہے یہ کتنا بارا ہے یہ نہیں نہیں اب ایک گبن ہے گبن گائے ہیں ٹھیک ہے جی موں سے کتنی ہے نہیں نہیں موں سے کتنا ہے دو چار چھیں موں سے دو دانت ہے یہ دو دانت ہے جی بھائی بتا رہے ہیں جی ٹھیک ہے گبن ہے ٹھیک ہے یہ تو چلیں اس کا بھی آپ کو ریٹ لے کر دیتے ہیں کی ریٹ ہے ملک کی ریٹ ہے دو پانچ دو لاکھ پانچ دو لاکھ پانچ دو پانچ پکی ہے دو پانچ میں ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں موبیل نمبر ہے بھائی کا موبیل نمبر دیتے ہیں یہ زیرے تین سو یارہ اٹھانوے ستہ سٹھ چار سو پچاسی ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ سے یادہ چاہتے ہیں ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے ناظرین اللہ حافظ